وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کے چار گناہوں کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ ان کو ان گناہ جیسے بہت سارے گناہوں سے منع فرمایا تھا ان سے اہد و پیمان لیا تھا کہ تم ایسی غلطیاں نہیں کروں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے یہ یہ غلطیاں کی کیا غلطیاں کی یہاں کچھ غلطیوں کا ذکر ہے ایک تو یہ کہ تقتلونا انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو مارا یعنی یہودیوں نے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کیا اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ میں مشرقین کے دو قبیلے تھے عوث اور خضرز اور وہاں پر جو یہود تھے تو یہود کے بھی دو قبیلے تھے یہ بھی دو گروہ میں بٹے گئے تھے بنو قریضہ اور بنو نزیر یہ عوث اور خضرز ان دونوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے ایسی ساجیش کرتے تھے ایسی چال چلتے تھے یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہی اور یہی یہودی ان دونوں کی مدد بھی کرتے تھے یہودیوں کے یہ جو دو گروہ تھے ایک گروہ عوث کی مدد کرتا تھا اور ایک گروہ خضرز کی مدد کرتا تھا بنو قریضہ کے جو یہود تھے یہ عوث کی مدد کرتے تھے اور بنو نزیر کے جو یہود تھے وہ خضرز کی مدد کرتے تھے تو اس طرح سے جو عرب مشرقین کے دو قبیلے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور لڑانے میں یہودیوں کا ہاتھ ہوتا تھا بعض نے تو لکھا ہے کہ یہودی لوگ ہتھیار منا دیتے تھے ان کو اپنے ہتھیار بیشنے ہوتے تھے اور اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنا ہوتا تھا تو اس کے لئے یہ ان دو لوگوں کو آپس میں ہمیشہ لڑاتے رہتے تھے تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے اور یہ خود بھی دو گروہوں میں بڑھ کر ایک گروہ ان کا ساتھ دیتا تھا دوسرا گروہ ان کا ساتھ دیتا تھا تو ظاہر ہے کہ عوث اور خضرز کی جو لڑائی ہوگی اور یہودیوں کا ایک قبیلہ عوث کا ساتھ دے رہا ہے دوسرا قبیلہ خضرز کا ساتھ دے رہا ہے ربی یہود ہیں اس ربی یہود ہیں دونوں جو ہے دونوں قبیلوں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ دونوں بھی آپس میں ٹکرائیں گے ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو وہی ہوا تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تم نے اپنے آپ کو یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جبکہ وعدہ ہوا تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کو لیکن تم نے ایک راہ نکالی جنگ کی لڑائی کی اور اس کے بہانے ایک دوسرے کو مارنے لگے ان کے گھروں سے نکالنے لگے جب لائی ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کسی کو بے گھر کرنا تظاہرون آلیہم بالاسم والعدوان اور گناہ اور سدکشی کے کام ان کے خلاف دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو جو تمہارے اپنے تھے ان کے خلاف تم دوسرے کی مدد کرنے لگے اچھا یہ تین گلتیاں ان کی گنائی گئی اور چوتھی چیز دیکھئے وَعِيَاتُكُمْ اُسَارَا اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمہارے ہی بھائی یعنی یہودی جب قیدی بن کر تمہارے پاس آتے تھے یعنی جب قید کر لے آتے تھے تو تفادہوں تم ان کا فدیہ دیتے تھے یعنی یہ قیدیوں کو چھڑاتے بھی تھے یہود کے جو افراد قیدی بنا لیے جاتے تھے جنگ میں تو یہی یہودی ان کو چھڑانے کے لئے فدیہ بھی دیتے تھے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کو نکالنا ہی حرام تھا یعنی ان کو تم نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ان کو میدان جنگ میں پہنچایا ان کے ساتھ للائی لڑی اور اب جب وہ قیدی بنا لیا گیا تو تم فدیہ دے رہے ہو تو یہ کیا بات ہوئی اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان یہودیوں سے کچھ لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو تمہارے اپنے بھائی قیدی بنتے ہیں تو تم فدیہ دیتے ہو اگر فدیہ دے کے ان کو چھوڑانا ہی ہے تو تم کیوں انہیں قیدی بننے پر مجبور کرتے ہو کیوں لڑتے ہو لڑائی میں اپنے آدمیوں کو کیوں جھونکتے ہو جب انہیں چھوڑانا ہی ہے تو اسے بہتر ہے کہ لڑائی میں ان کو بھیجو مت یہ آوز خزرز والے لڑ رہے ہیں ان کا اپنا مسئلہ ہے تم ان کے ساتھ کیوں جاتے ہو تمہارے آدمی پکڑے جاتے ہیں قیدی بنا جاتے ہیں پھر تم ان کو چھوانے بڑھ جاتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے حلیف ہیں ہم ان کے ساتھی ہیں اگر ہم لڑائی میں ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ بڑی بیزتی والی بات ہوگی تو اس طرح وہ جواب دیتے تھے کہ اگر ہم لائی میں ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ بیزتی والی بات ہوگی اور دوسری طرف جب ان کے آدمی قیدی بنا لی جاتے تو فیدیہ دے کے چھوڑاتے بھی تھے تو اسی کو اللہ تعالی نے آگے کہا ہے کہ بعض پر عمل کرو گے بعض پر عمل نہیں کرو گے یہ کیا بات ہوئی یعنی اگر تمہارا کوئی آدمی قید کر لیا گیا تو فیدیہ دے کے چھوڑانا یہ تو اچھی بات ہے تمہارا حق ہے اس پر تو تم عمل کرو گے اس کی تمہیں بڑی فکر ہے لیکن جنگ کی راہ پر ڈال دینا لڑائی پر مجبور کر دینا میدان جنگ میں ان کو اتار دینا یہ تو غلط تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اپنے ہی بھائی پر ہتھیار اٹھانا تو اس کو قتل کرنا اس کی گنجائش نہیں تھی یہ تم نے کیوں کیا تو کچھ کرو گے کچھ نہیں کرو گے تو یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اللہ کے جو کتاب ہے جو حکامات اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تم کو دیئے ہیں ان میں سے بعض پر تم عمل کر رہے ہو اور بعض پر عمل نہیں کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی کی جتنی حکاماتیں سب پر عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے آگے فرمایا فما جزاؤ من يفعل ذلك منکم الا خزون فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل اما تعملون اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو ایسا کام کرے گا اس کے لئے اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اسے زلت کا سامنا کرنا پڑے اور دنیا میں ان یہودیوں کو زلت کا سامنا کرنا پڑے یہ یہودی بنو قریضہ والے ہوں یا بنو نظیر والے ہوں یہ دونوں جو عوض خضرت کو لڑا رہے تھے اور مدینہ میں فتنہ فساد کر رہے تھے یہ لوگ بالآخر زلیل ہوئے بعد میں جب اسلام آیا تو ان لوگوں کو زلیل ہونا پڑا وہاں سے نکلنا پڑا بہت زلت اٹھانے پڑے یہ تو دنیا میں زلت ان کو اٹھانے پڑے اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہودیوں میں جو ایسا کام کرے گا دنیاوی زندگی ہی میں انہیں زلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں زلیل ہونا پڑا انہیں مدینہ سے نکلنا پڑا اور انہیں میں سے بہت سارے لوگوں کو غلام بننا پڑا بہت زلیل ہونا پڑا ان کو دنیا میں ان کا یہ انجام ہوا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّنَا إِلَىٰ أَشْدِّ الْعَذَابِ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو زلت دی اور مرنے کے بعد انہوں نے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا ہے تو اس کی پاداش میں جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بھی عذاب تیار آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئیک الَّذین اشترعوا الحیات الدنیا بالآخرتی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بلے میں دنیاوی زندگی کا سعودہ کیا ہے انہوں نے صرف دنیاوی مفاد کو دیکھا ہے آخرت کو فراموش کر دیا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے یعقیدہ دیا تھا کہ مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر کرو ان لوگوں نے اس کی فکر نہیں کی صرف اپنی دنیا سوارنے کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے یعنی آخرت کے بلے دنیا کا سعودہ کیا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ تو ان کا جو عذاب ہے اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور ناہی ان کی مدد کی جائے گی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْبَعْدِهِ بِرْسُلْ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیا کتاب یعنی تورا وَقَفَيْنَا مِنْبَعْدِهِ بِرْسُلْ اور ان کے بعد ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا یہ بھی بن اسرائیل پر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا اکرام ہے بہت بڑا حسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لئے تورا ایک کتاب نازل کی آسمانی کتاب نازل کی اور موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ پیدر پہ نبی بھیجتے رہا تورا ایک کتاب تھی اسی کتاب کی تعلیم کے لئے اسی کتاب کو سکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ برابر انبیاء اور رسول کو بن اسرائیل کے پاس یہودیوں کے پاس بھیجتے رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسیٰ الْكِتَاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی وَقَفْا اِنَا بِمْبَعْدْ ہی بھی رسول اور اس کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تاکہ ان رسولوں کے ذریعہ بن اسرائیل کو ہدایت ملے اور یہ سارے رسول جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے یہ سارے رسول نبی یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب تورات ہی کی تعلیم و تربیت کرتے تھے ان کو الگ سے کتاب نہیں دی گئی اسی کتاب یعنی تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے چنانچہ سور مائدہ آیت چوالس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فَوْرَاتَ فِيهَا خُدَ وَنُور ہم نے تورات کو نازل کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات اتا کی جس میں ہدایت ہے روشنی ہے يَحَكُمُوا بِهَن نَبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ حَادُوا يَحَكُمُوا بِهَن نَبِيُّونَ اس تورات کے ذریعے بہت سارے انبیاء اس کی تعلیم دیتے تھے اس کے مطاق فیصلہ کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کے لئے بنو اسرائیل کے لئے بھیجے گئے تو یہ بھی بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑائی نام و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد برابر ان کے پاس انبیاء اور رسول بھیجتے رہا جو تورات کی تعلیم ان کو دیتے رہے حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد نبی ان کے پاس بھیجے ہیں بیئک وقت ایک نہیں دو دو نبی بلکہ دو سے بھی زائد کئی نبی بھیجے ہیں ان کی طرف ان کو سکھانے کے لئے ان کو بتانے کے لئے کیسے موسیٰ علیہ السلام تھے اور حارون علیہ السلام تھے یہ بیئک وقت دو نبی تھے اور آگے بڑھیں تو دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایسے ہی عزیر علیہ السلام علیہ السلام ایسے ہی یہیہیٰ علیہ السلام زغریہ علیہ السلام یعنی ایک ہی وقت میں کئی نبی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیجتے رہا یہ کتنا بڑا انام و اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی ہدایت کے لئے اور ان کی تعلیم کے لئے کتنا بہترین انتظام کیا تھا کہ برابر ان کے پاس رسول بھیجتے رہا وہ بھی ایک سے زائد رسول وہ بھی ایک وقت میں اور اس کے بعد اللہ حرب العالمین نے ان کے جانب ایسے علیہ السلام کو بھیجا اور ایسے علیہ السلام کو بھیجا تو اور بھی یعنی پہلے سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اللہ تعالیٰ آگے کہتا عیسے علیہ السلام کو ان کی تربن اسرائیل کی طرف بھیجا گیا اور عیسے علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو بہت بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے اور ایک اہم بات یہ کہ عیسے علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہود کی غلطیوں کی وجہ سے بن اسرائیل کی بعض غلطیوں کی وجہ سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی تو جب عیسے علیہ السلام ہے تو واپس ان کو حلال کیا گیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکری کیا ہے سورہ نیسا آیت نمبر ایک ساٹھ ایسے ہی سورہ آل عمران آیت پچاس میں سورہ نیسا میں اللہ فرماتا فَبِ ذُلْمِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَئِبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ کی یہودیوں نے جو ظلم کیے اس کی پاداش میں ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لئے حلال تھیں اور آگے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آل عمران میں کہ وَمُصَدِّقِ اللِّمَا بَيْنَ يَدْئِيَا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو تعلیم تھی جو کتاب تھی یعنی مین التورات تورات میں جو کش اللہ تعالی کا حکم تھا اس کی تصدیق عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کی گئی عیسیٰ علیہ السلام بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تورات میں جو تعلیم تھی اسی کی تزدید کیلئے وہی تعلیم میں دے رہا ہوں اسی کی تزدید کر رہا ہوں اور تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں اب میں اس کو حلال کر رہا ہوں یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے اب تمہارے لئے وہ چیزیں حلال کی جاری ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت تھی بنو اسرائیل کے لئے یہود کے لئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا وَآتَيْنَ عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَئِنَانِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت بڑی بڑی نشانیاں تا کی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دی تھی ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے سامنے والے انکار نہیں کر سکتے تھے بہت بڑی بڑی نشانیاں ایمان لانے میں ان کو دشواری نہ ہو انہیں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول نبی ہے لیکن افسوس کہ اس کی باوجود بھی ان میں سے بہت کم لوگ ہدایت پر آسکے یہ نشانیاں کیا تھیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ اس کا ذکر کیا ہے سورہ آل عمران آیت انچاس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا جو ان سے کہتے تھے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناوں اس میں پھونک ماروں تو اس کے اندر جان آ جائے گی وہ اُڑنے لگے گا اللہ فرماتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا گیا تھا نشانی کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بنا کے پھوک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا انہیں لگتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے یہ ذکر بھی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے تو اللہ کے حکم سے یہ پرندوں میں جان ڈالتے تھے مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں کو زندہ کر دیتے تھے اس میں جان ڈال دیتے تھے یہ موجزہ یہ نشانی تھی اور آگے ہے وَأُبْرِعُ الْأَكْمَحَوَ الْأَبْرَسَ اور اندھے کو اور اسی طرح سے جو کوڑ کا مریض ہے اس کو ہاتھ لگاتے تھے وہ صحیح ہو جاتا تھا جو کوڑ کے مرض میں گریفتار ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے تھے ہاتھ لگاتے ہی وہ صحیح ہو جاتا تھا اور آگے ہے اس سے بھی بڑی بات ہے وَأُحْئِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ کی حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ میڈیکل کا معاملہ یہ طبی معاملہ بڑا عام تھا یعنی طب میں اور حکمت میں علاج میں لوگوں کو بڑی مہارت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں بھیجے گئے تھے اس دور میں بڑے بڑے حکیم ہوا کرتے تھے بڑے بڑے معالج ہوا کرتے تھے تو اس دور میں اس کا ڈنکہ بچتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دور میں کوئی نبی بھیجتا ہے تو اس نبی کو جو نشانی دیتا ہے جو موجزہ دیتا ہے اس دور کی مناسبت سے دیتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچہ تھا تو اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو موجزہ دیا تھا وہ یہ کی ڈنڈا وہ سام بن جاتا تھا ڈنڈے کو مارتے تھے پتھر سے پائیں نکل جاتا تھا تو ڈنڈے سے بہت سارے کام ہوتے تھے اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی زبان عربی عدب کا بہت بڑا چرچہ تھا یہ بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی ایک سے ایک شاعر ہوا کرتے تھے عدیب ہوا کرتے تھے خطیب ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اس کو موجزہ بنایا اور اس کے سامنے عرب کے سارے شعورہ سارے خطبہ سب کے ساتھ فیل ہو گئے اس کلام کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے تو ایسے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور علاج کے بارے میں اور لوگوں نے بہت ترقی حاصل کی تھی تو اسی مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے چیزیں دی گئیں کہ اس وقت کے بڑے سے بڑے لوگ بھی حیران ہو جائیں بھائی اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر ہو کتنا بڑا معالج و حاکیم ہو بڑی سی بیماریوں کو ٹھیک کرنے والا ہو لیکن جان تو نہیں ڈال سکتا نا لیکن ادھر دیکھیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مٹی کا بنا کے اس میں جان ڈال لیں پرندہ بنا رہے ہیں اُڑھ رہا ہو اور اس دور کے جو معالج تھے حکیم تھے ڈاکٹر تھے وہ کچھ بھی کر دیتے لیکن مریوے کو زندہ تو نہیں کر سکتے تھے نا لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ احیل موت بھی ازنی اللہ اللہ کی حکم سے میں زندہ کر رہا ہوں تو اس وقت کی جو میڈیکل سائنسی سب کو فیل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے نے سب کو فیل کر دیا اور یہی نہیں بلکہ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بھی دے رکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو یعنی گھر میں کوئی کھا کے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو کیا اسٹور کر کے آئے ہو اس میں نشانی ہے لکم تمہارے لئے انکن تم مومنین اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو ذکر کیا ہے جو نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا وآتینا عیسیٰ بن المریم البعینات ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بعینات بڑی بڑی نشانیاں ہم نے عطا کی تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی روح القدس کے ذریعے روح القدس سے مراد صحیح قول کی بنا پر جبریل علیہ السلام تو یہ اصل میں جو موجزات دکھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ان سارے معاملات میں جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے خاص طور سے یہ دیکھیں جو کہا گیا وَأُنَبْيَكُمْ بِمَا تَأَكُلُنَوْمَا تَدَّخِرُونَ تم کیا کھا کر آئے ہو کیا رکھ کر آئے ہو تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو کیے ہوئے تھا اور وہ ان کی مدد کرتے تھے ظاہر سے بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی علمِ غیب نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علمِ غیب نہیں دیا تھا ان کو یعنی ایسا کوئی پاور نہیں دیا تھا کہ وہ پتہ لگا لیں کیا ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ساتھ میں رکھا تھا یعنی جبریل علیہ السلام ان کو بتاتے تھے اور پھر جبریل علیہ السلام سے سن کے یہ بتاتے تھے تو اس کو کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ قُدُسِ ہم نے روح القدس سے یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی تھی اور یہاں پہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہے اس کی تائید سعی بخاری کے ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث 3212 اس میں یہ ہے کہ حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں شیر پڑھ لیتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ناپسند کیا تو حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گواہ بنا کے ان سے پوچھوایا کہ آپ بتائیں کہ اسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اجیب عنی اللہمہ اعیدہو بروح القدس کہ اے حسان جواب دو یعنی مشرقین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے تھے شیر میں تو یہ جواب دیتے تھے حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی نے اس موقع پہ کہا تھا کہ اے حسان تم جواب دو اور اللہمہ اعیدہو بروح القدس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کہ اے اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کر اور روح القدس امراد جب اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4123 میں یہ وضاحت بھی ہے کہ اس میں نبی کے الفاظ ہیں کہ آپ نے حسان سے کہا رضی اللہ عنہ اہجہم کہ اے حسان من ثابت ان کی حجو بیان کرو ان کو جواب دو و جبریل معک تمہارے ساتھ جبریل اسلام ہے تو ایک روایت میں جبریل ہے دوسری روایت میں روح القدس ہے اس کا مطلب روح القدس سے مراد جبریل ہے ان روایتوں سے بھی تائید ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالی نے کہا وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اس سے مراد جبریل اسلام ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کی طرف یہود کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انہوں کو بڑی بڑی نشانیاں دے کر یہ بھی بنو اسرائیل پر بہت بڑا انام و اکرام ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے ابھی بہت ختم ہو چکا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے جڑنے کی اس کو سمننے کی اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین یارب اللہ الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی